زبور تیسری کتاب اور اس کا نواسی باب جو باون آیات پر مشتمل ہے ایتان ازراخی کا مشکیل میں ہمیشہ خداون کی شفقت کے گیت گاؤں گا میں پشت در پشت اپنے موں سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت عبد تک بنی رہے گی تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ اہد باندھا ہے میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا اے خداوند آسمان تیرے اجائب کی تعریف کرے گا مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی کیونکہ افلاق پر خداوند کا نظیر کون ہے فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہائیت تعظیم کے لائک ہے اور اپنے سب اردگرد والوں سے زیادہ محیب ہے اے خداوند لشکروں کے خدا اے یا تجھ سا زبردست کون ہے تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے سمندر کے جوش و خروش پر تُو حکمرانی کرتا ہے تُو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے تُو نے رہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا تُو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراغندہ کر دیا آسمان تیرا ہے زمین بھی تیری ہے جہان اور اس کی معموری کو تُو ہی نے قائم کیا ہے شمال اور جنوب کا پیدا کرنے والا تُو ہی ہے تبور اور حرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں تیرا بازو قدرت والا ہے تیرا ہاتھ قوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قوت کی شان تُو ہی ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا کیونکہ ہماری سپر خداوند کی طرف سے ہے اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے اس وقت تُو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے میرا بندہ دعود مجھے مل گیا اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسا کیا ہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا میرا بازو اسے تقویت دے گا دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے اداوت رکھنے والوں کو ماروں گا پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دہنے ہاتھ کو دریاؤں تک وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے اور میں اس کو اپنا پہلوٹھا بناوں گا اور دنیا کا شہنشاہ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابت تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹانا لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے موہ کی بات کو نہ بدلوں گا میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں میں دعود سے جھوٹ نہ بولوں گا اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو اپنے ممسو سے ناراض ہوا ہے تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا تو نے اس کی سب باروں کو توڑ دھالا تو نے اس کے کلوں کو کھنڈر بنا دیا سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا تو نے اس کے مخالفوں کے دہنے ہاتھ کو بلند کیا تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیتا تو نے اس کی رونک اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیئے تو نے اسے شرم آلود کر دیا ہے اے خداوند کب تک کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا تیرے کہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی یاد رکھ میرا قیام ہی کیا ہے تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا یارب تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تُو نے دعود سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی یارب اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر میں تو سب زبردست قوموں کی تانہ زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں اے خداوند تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے تیرے ممسو کے قدم قدم پر کیسی تانہ زنی کی ہے خداوند عبدالعباد مبارک ہو آمین سم آمین